محمد احمد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈ آئنز وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں دس روپے کمی کا اعلان پانچ روپے فی جنٹ بجلی بھی سستی کر دی عمران خان نے قوم سے خطاب میں آئندہ بجٹ تک قیمت مستحکم رہنے کی نویت سنا دی جو سرورہ قانون نہیں توڑتا اسے کبھی آزاد صحافت یا میڈیا سے خطرہ نہیں ہوتا وزیراعظم کہتے ہیں پیکا قانون دوہزار سولہ میں بنا تھا جس میں ترمیم کر رہے ہیں پیکا قانون کا آزادی صحافت سے کوئی تعلق نہیں عمران خان نے چھبیس لاکھ سکولرشپ لانے کا اعلان بھی کر دیا ملک میں سیاسی ٹیمپریچر ہائی ملاقاتیں مشاورتیں اور رابطیں جاری مسملی کاف بدستور حکومتی تحادیوں اور اپوزیشن کی توجہ کا مرکز ہیں سراج الحق کی شجات حسین سے ملاقات سیاسی صورتحال اور تحریک آدم اعتماد پر گفتگو مولانا فضل الرحمن اور شہباز صریف کے درمیان چالی فونک رابطہ تحریک آدم اعتماد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں راہنماوں کا آدم اعتماد سے متعلق قانونی آئینی معاملات پر بھی رائے لینے پر اتفاق کیا بارہ کروڑ عبادی کا صوبہ ووٹس ایپ پر چل رہا ہے بائیس لوگ جان سے گئے ابھی تک کسی کو کوئی پرواہ نہیں سانہ مری بھولنے نہیں دیں گے دو سال میں کتنے افسران کا تبادلہ ہوا ریپورٹ دی جائے سانہ مری کیس میں لاہور ہائی کورٹ برہم فواد چودری کے ٹویٹس کا ریکارڈ بھی طلب شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا قیص ایف آئی اے نے روزانہ سامات کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ملزمان پر تاخیری حرب استعمال کرنے کا الزام درخواست میں موقف اپنایا کہ سیاسی مصروفیات اور طبی بنیادوں پر نو بار التوالیا رویہ ٹال مٹول والا ہے یکرین میں روسی حملوں میں شدت قیف اور ہر قیف دھماکوں سے گنج اٹھے روسی فوج دوبارہ ہر قیف میں داخل شہر کے اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا شہریوں کو قیف سے نکلنے کی ہدایت یکرین مذاکرات پر تیار چوبیس گھنٹے اہم قرار دے دیئے عالمی پابندیوں کے رد عمل پر روسی صدر کا انتہائی اقدام نیوکلئر فورس کو چکرنا رہنے کا حکم امریکہ کی شدید مضمت پیوٹن کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانا اور ناقابل قبول قرار دے دیا جیس سیمن ممالک کی بھی روس پر مزید پابندیوں کا دھمکی ہیڈلیز آپ نے جانی بلیڈن کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین بلیڈن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وزیراعظم امران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم امران خان اور سپاہ سالار جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی دورانے ملاقات پاک فوج کی پیشا وارانہ امور پر تبادلیا خیال کیا گیا وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی جس میں پاک فوج کے پیشا وارانہ امور پر تبادلیا خیال کیا گیا جبکہ ملکی سلامتی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی گفتگ ہوئی اسے قبل چودہ فروری کو وزیر آزم اور آرمی چیف کے ون آن ون ملاقات ہوئی تھی جس میں قومی سلامتی اور علاقہی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے چودری شجاعت حسین سے ملاقات کی ملکی سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر بات ہوئی آپ کو بتائیں کہ ملک میں سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہے ملاقاتیں مشاورتیں اور رابطیں جاری ہیں مسلمی کاف بدستور حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن کی توجہ کا مرکز ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں وفد چودری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پہنچا سالک حسین امن نے اور شیفا حسین نے وفد کے استقبال کیا سراج الحق اور وفد نے چودری شجاعت حسین کی خیریت درفت کی ملاقات میں کشمیر کے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا چودری شجاعت حسین نے کہا کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے غریبوں کا خیال کریں مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے اب عوام کو مزید نہ آزمایا جائے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام جماعتیں اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک جامع پلان بنائے دوسری جانب سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چودری برادران سے ملاقات اچھی رہی چودری شجاعت حسین کی آیادت کی کہا کہ سیاسی لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو سیاست پر بھی بات ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی نظر میں نئے انتخابات وقت کی اہم ضرورت ہیں نئے الیکشن کروانے سے ملک اور جمہوریت دونوں بچ سکتے ہیں عوام کو موقع دیا جائے کہ اپنی پسند کے حکمران کا انتخاب کر سکے اور ناظرین دوسری جانب پی ڈی ایم کے سرورہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم نون کے صدر شہباز صریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں حکومت مخالف تحریک عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر تبادلیا خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق دونوں رہنموں کے درمیان عدم اعتماد سے متعلق قانونی آئینی معاملات پر بھی رائے لینے پر اتفاق ہوا دونوں جانب سے تحریک میں بھی تیزی لانے پر مشاورت ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز صریف نے مولانا فضل الرحمان کو سرورہ بی این پی منگل سے ملاقات پر اعتماد میں بھی لیا ہے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کو کھلا چیلنج دے دیا ہے رتوڈیرو میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پپلز پارٹی کو للکارا شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ وفاقی حکومت سے ساڑھے تین سال کا حساب لینے اسلام آباد جا رہے ہیں بلاول صاحب میں آپ کو اور آسیب علی زرداری کو وزیر آزم مران خان سے مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں کہ اپنی پندرہ سالہ کارکردگی کا حساب دیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے رتوڈیروں میں تحریک انصاف کے حقوق سندھ مارچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے خاندان کا تعلق شاہ نواز بھٹو زلفکار بھٹو کے ساتھ تھا آسیب علی زرداری کیا جانے اصلی بھٹو اور نقلی بھٹو کیا ہے شام محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آسیب علی زرداری نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا سندھ سرکار کے سہارے لانگ مارچ نکال رہے ہیں پپلز پارٹی کے جھنڈے زرکاری ملازمین سے لگوائے جا رہے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے مابین درینہ مذہبی ثقافتی اور تاریخی رشتہ اسطور ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیر جنرل حامد واحدی نے آج سرورہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پیشاورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیر جنرل حامد واحدی نے پاک فضائیہ کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی سرورہ ایرانی فضائیہ کا کہنا تھا کہ پیشاورانہ مہارت اور ایوییشن انڈسٹری میں خود انحساری کی طرف گامزن پاک فضائیہ قابل تعریف ہے ملاقات میں سرورہ پاک فضائیہ نے دونوں برادر ممالک کے فضائی افواج کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اعادہ کیا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو نے کہا کہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مابین درینہ مذہبی ثقافتی اور تاریخی رشتہ ہے جو دونوں فضائی افواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے ناظرین وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی بہترین دوست ممالک ہیں ترکی کے نائب وزیر خارجہ کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی جس میں پاک ترکی دو طرفہ تعلقات سمیت باہمین دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کی گئی ملاقات کے دوران پاک ترکی داخلہ وزارتوں کے درمیان تعاون اور اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ علاقہ سیکیورٹی صورتحال غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ پر بھی گفتگو کی گئی اس موقع پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی بہترین دوست ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی درینہ ہیں شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر پر ترک صدر طیب اردوان کے دو ٹوک موقف کی موطرف ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان سیاحت اور کاروبار کے فروغ کے لیے مزید آسانیہ پیدا کریں گے ترکی کے نائب وزیر خارجہ داخلہ اسماعیل گتکالی نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے داخلہ وزارتوں کے درمیان اشتراک بڑھانی کی ضرورت ہے پاک ترکی داخلہ وزارتوں کے درمیان بہتر عوابط سے غیر قانونی ایمیگریشن کو رکھا جا سکتا ہے مزید خبریں بولیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک ڈریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ حسان خاور نے کہا ہے کہ پی ایس ایل میلے پر پر آمن اور کامیاب نقاد پر دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کھیلوں کے حوالے سے محفوظ ملک ہے آپ کو بتائیں کہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ایس ایل ایونٹ نے قوم کو خوشیاں دی ہیں پی ایس ایل ایونٹ کا پاکستان میں کامیاب اور پر آمن نقاد وزیراعظم کے ویجن اور عظم کی عملی تصویر ہے پنجاب حکومت نے پی ایس ایل کے دوران مثالی انتظامات اور اقدامات کیے شہریوں کو تفریقی سہولیات فراہم کر کے وزیراعظم کے ویجن کو پر موٹ کیا حسان خاور نے کہا کہ میچ کے دوران امن و امان سمیت دیگر امور کے حوالے سے تمام متعلقہ اداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے ناظرین لاہور کی سپیشل کورٹ سینٹرل نے منی لانڈرنگ کیس پہ مسلمی نون کے صدر شہباز صریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں دس مارچ تک توسیح کر دی گئی لاہور کے سپیشل کورٹ سینٹرل میں شہباز صریف اور حمزہ شہباز کے خلاف شگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس پہ سوات ہوئی عدالت نے ایف ایے کے روزانہ کی بنیاد پر سوات اور شریک ملزم کی عدالتی دائرہ اختیار کی خلاف درخواستوں پر سوات کرنے کے لیے دس مارچ کی تاریخ مقرر کر دی حمزہ شہباز کے وکیل آزم نزیز تارر نے کہا ہے کہ جب بھی سیاسی ماحول گرم ہوتا ہے ایف ایے کی تفتیش بڑھ جاتی ہے آج کل تشویش کی وجہ سے 23 مارچ کا لانگ مارچ ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت سبھی کیسز کی سوات روزانہ کرتی ہے تو اس کیس کی بھی کر سکتی ہے لیکن ایک کیس کے لیے ایسا کرنا غیر آئینی ہوگا ناظرین لاہور ہائی کوچ راولپنڈی بینچ نے سانہ ماری کیس میں ریمارکس دیئے ہیں کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ زیادتی مفاد کے لیے ملک توڑا گیا سانہ ماری بھولنے نہیں دیں گے عدالت نے فواد چودری کا ٹویٹس زلہی اور صوبائی افسران کے درمیان ویٹس ایپ کا سارا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی سانہ ماری سے متعلق کیس کی سامات میں لاہور ہائی کوچ راولپنڈی بینچ نے ریمارکس دیئے کہ بائیس لوگ جان سے گئے ابھی تک کسی کو کوئی پرواہ نہیں عوام کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی جا رہی ہے عدالت نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کو کہاں سے فنڈز ملتے ہیں کتنے فنڈز ملتے ہیں دو سال میں کتنے افسران کا تبادلہ ہوا اور کیوں ہوا چیرمن نیب نے کہا ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہمارا قومی فرض ہے چیرمن نیب جسٹس ڈیٹارڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈکوارٹرز میں نیب کی مجموعی کارکردگی سے مطالق جائزہ اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیرمن نیب جسٹس ڈیٹارڈ جاوید اقبال نے زیرو سامات مقدمات کے اٹھوس شواہد کی بنیاد پر بھرپور پیروی کرنے کی ہدایت دی چیرمن نیب نے کہا کہ جدید مانیٹرنگ اور ایویلیویشن سسٹم کے تحت نیب کی کارکردگی کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیا جاتا ہے جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہمارا قومی فرض ہے نیب سو فیصد ترقی اور زیرو کرپشن پر یقین رکھتا ہے چیرمن نیب جسٹس ڈیٹائر جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ نیب کرپشن فری پاکستان کے نارے پر عمل کرتے ہوئے احتساب سب کا ہے کہ پولیسی کو عمل پیرا ہے بلیڈن میں کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی تو کرونا کیسز میں مسلسل کمی آنے لگی ایک دن میں پانچ افراد جانبھک ہو گئے آٹھ سو چھپن نئے کیسز سامنے آئے ان سی او سی کے مطابق کہنا ہے کہ گزشتہ روز تیتیس ہزار تین سو ستاون نئے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے آٹھ سو چھپن افراد میں کرونا کی تشقیص ہوئی کرونا سے ایک دن میں پانچ ہزار جان کی بازی ہار گئے امواد کی مجموعی تعداد تیس ہزار اکسو اٹھتر ہو گئی ملک بھر میں کرونا کی شرعہ دو اشاریہ چھپن فیصد ریکارڈ کی گئی ہے سب سے زیادہ حیدر آباد میں آٹھ اشاریہ اکسٹھ کراچی میں سات اشاریہ اٹھالیس فیصد ریکارڈ کی گئی محکمہ صحت کے مطابق آباد میں پانچ اشاریہ چھپن پشاور میں تین اشاریہ اٹھتر سوابی میں چھ اشاریہ ست سٹھ فیصد جبکہ بہاولپور میں پانچ اشاریہ اکھتر فیصد شرعہ ریکارڈ کی گئی وفاقی وزیر آئی ٹی امیر الحق نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں تھری جی اور فور جی کی سارفین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے سارفین کی تعداد ریکارڈ مدت میں دس کروڑ اسی لاکھ سے تجاوز کر گئی وفاقی وزیر نے سپین میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کا ڈیجیٹل پاکستان ویجن کی تکمیل موبائل کنیکٹیوٹی سے مشروط ہے وزارت آئی ٹی نے تین سال میں چوالیس عرب روپے سے پینسٹھ سے زائد پروجیکٹ شروع کیے امیر الحق نے کہا کہ بارہ ہزار پسماندہ دہاتوں کی ڈھائی کروڑ افراد نیٹ ورکنگ سے منسلک ہو جائیں گے تھری اور فوجی سارفین کی تعداد ریکارڈ مدت میں دس کروڑ اسی لاکھ سے تجاوز کر گئی وفاقی وزیر نے کہا کہ برانڈینڈ سارفین کی تعداد گیارہ کروڑ سے زائد ہو چکی یہ اعداد و شمار ہمارے کام کا ثبوت ہے بلٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں اضافہ کے بعد ملک میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا سن سرافہ بزار جولرز ایسوسییشن کے مطابق ملک میں چوبیس کیرٹ کے فی تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چھسو روپے ہو گئی اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت پانچ سو اٹھاون روپے اضافہ سے ایک لاکھ دس ہزار دوسو چوون روپے ہو گئی تلائی زیورات کی تیاری میں استعمال ہونے والے بائیس کیرٹ سونے کی فی تولہ قیمت ایک لاکھ ایک ہزار چھسٹھ روپے ہیں دوسری جانب آدمی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں اضافہ کا رجحان رہا سونے کی فی آنس قیمت پندرہ ڈالر اضافہ کے بعد ایک ہزار نو سو پانچ ڈالر فی آنس ہو گئی ہے وفاقی وزیر برائے بحری امور اور صدر پی ٹی آئی سندھ علی زیدی نے کہا ہے کہ بلاوت زرداری سیاسی نابالک ہیں وزیر آزم بننا بچوں کا کام نہیں وفاقی وزیر علی زیدی نے بلاوت زرداری کی تقریر پر رضیعمل دیتے ہوئے کہا کہ سندھ حقوق مارچ کا خوف بلاوت کے چہرے پر آیا ہے سندھ حقوق مارچ کی کامیابی دیکھ کر بلاوت کا بھی پائی ہارا ہو گیا ہے علی زیدی نے کہا کہ بلاوت زرداری کو ایک اچھے معالج کی ضرورت ہے بلاوت جتنا چاہیں زور لگا لیں امران خان اپنے بدت پوری کریں گے ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس میں بھی پی ٹی آئی کامیاب ہوگی بلاول کو بڑے ہونے تک انتظار کرنا ہوگا بلاول بے مقصد باتیں کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے ان سے حساب اب سندھ کے عوام کریں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ بلاول زرداری کا مارچ آغاز سے ہی ناکام ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے پنجاب پہنچنے سے پہلے بلاول اکیلے رہ جائیں گے یہ شوک سے مارچ کریں عوامن کی حقیقت جانتے ہیں ناظرین فرانس میں جشنے میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا کیا فرانس کے دار الحکومت پیرس کے نواحی علاقے ولی ربل میں منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی جانب سے جشنے میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم و شان جلسے کا احتمام کیا گیا شیخ الاسلام علامہ طاہر القادرین کے بڑے صاحبزادے حسن مہیدین مہمان خصوصی تھے جلسے میں خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی سٹیج سیکرٹری فرائز قادری طاہر عباس نے سر انجام دیئے نادخواں حضرات نے سرور کائنات کی شان میں گلہ عقیدت پیش کیا جلسے میں سفارت خانہ پاکستان فرانس سے بھی عملے نے کثیر شرکت کی علامہ میر حسن قادری نے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ حسن مہیدین کو خوش آمدید کہا انہوں نے بتایا کہ بھاری تعداد میں افراد نے حالیہ دنوں میں ادارہ منحاج القرآن کی تاہیات میمبرشپ لی ان میں سے جو موجود ہیں ان میں اصنات تقسیم کی جارہی ہیں حسن مہیدین نے اپنے خطاب میں واقعہ میراج کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں تفصیل گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی یہ اللہ کی جانب سے اپنے محبوب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک عظیم سطحفہ تھا واقعہ میراج پر کفار کی تنقید کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے دیا ہے محراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کے لئے نماز کا تحفہ بھی دیا آخر میں صاحبزادہ حسن محید دین نے دعا بھی کروائی ناظرین یکرین میں روس کے حملوں میں شدت آگئی کیف اور خرکیف دھماکوں سے گونج اٹھے گلی محلوں میں جنگ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ روسی فوج پہلے حملہ پسپا کیے جانے کے بعد دوبارہ آخر کیف میں داخل ہو گئی شہر کے اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا دیگر دو شہروں خارسن اور بریٹسٹان کی بھی محاصرہ کر لیا گیا روسی ٹینک یکرینی پارلیمنٹ سے صرف چند کلومیٹر دور تک پہنچ گئے لوگوں نے انخلاق کے راستے بھی بند کر دیئے گئے فضائی حملے جاری ہیں دارالحکومت کیف تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھماکوں سے گنج رہا ہے یکرینی فوج نے دارالحکومت کیف کے قریب چچن جنرل کی حالہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یکرین وزیر خارجہ دیمتریو نے کہا ہے کہ یکرینی فوج نے اب تک روس کے چھالیس لڑاکہ تیارے مار گرائے روس کے سات سو چھالیس ٹینکس اور چھ سو بکتر بند گاڑیاں بھی تباہ کی ہیں بلٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی چکری روڈ پر ٹیوٹا کار اور ٹرالر میں ہولناک تصادم تصادم کے نتیجے میں ٹیوٹا کار تباہ ہو گئی متاثرین کے اہل خانہ میں گاڑی میں ائر بیکز نہ ہونے کمپنی کے بے حصی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹیوٹا کار میں ائر بیکز نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو جان کو خطرہ لاحق تھا انچورنس ہونے کے باوجود نقصان کا آزالہ ادا کرنے پر مجبور ہیں متاثرین نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی کے جانب سے ہماری دادرسی کرنے کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں متاثرین نے عالی حکام سے واقع کا نوٹس لینے اور انصاف راہم کرنے کی اپیل کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی چکری روڈ پر ٹیوٹا کار اور ٹرالر میں ہولناک تصادم تصادم کے نتیجے میں ٹیوٹا کار تباہ ہو گئی متاثرین کے اہل خانہ نے گاڑی میں ائر بیکز نہ ہونا کمپنی کی بے حصی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹیوٹا کار میں ائر بیکز نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کی جان کو خطرہ لاحق تھا انشورنس ہونے کے باوجود نقصان کا آزالہ ادا کرنے پر مجبور ہیں متاثرین نے موقف اکتیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہماری دادرسی کرنے کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں متاثرین نے عالی حکام سے واقعے کا نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کر دی ہے مرکزی جماعت اہل سنت پنجاب کے زرے تمام مجاہد ختم نبوت مولانا پیر طالب حسین شاہ گردیزی کے سلانہ اس مبارک کی تقریب کا ناکات کیا گیا جس کی صدارت سجادہ نشین درگا شرکپور شریف پیر میاں ولید احمد شرکپوری کر رہے تھے جبکہ ولی اہد پاک پتن شریف دیوان احمد مسود چشتی اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پیر سید حبیب عرفانی مہمان خصوصی تھے شرکہ سے خداب کرتے ہوئے کہا کہ ناظمِ آلہ مرکزی جماعت اہلِ سنت پاکستان پیر سید عرفان نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ صحابہ کی ناموس و عظمت کا علم بلند کرتے رہیں گے یہ مرکزی جماعت اہلِ سنت منچور کا بنیادی نکتہ ہے اور اس کے لیے ہماری ایک طویل جدوجوہت ہے جس میں ناموسِ رسالت تو اہلِ بیتِ اصحابہِ کرام شامل ہیں ہماری جماعت اقابرِ اہلِ سنت کی جماعت ہے جس کا عقیدہ بھی اپنے اصلافِ اکبر کی تعلیمات تو کردار کا خلاصہ ہے پیر سید عرفان نے مزید کہا کہ پیر طالب حسین گردیزی ایک بلند پایا عالم اور مجاہدِ ختمِ نبوت تھے کمیشنر لاہور کی زیرِ صدارت انسان دے اس تارے ڈینگی مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا مارچ میں ڈینگی کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے ڈینگی سرویلنس کو سو فیصد یقینی بنانے کی ہدایہ جاری کر دی مزید جانیں گے ٹیل فو لائن پر موجود ہے ہمارے نمائندے تاہر خان سے جی تاہر خان آگا کیجئے گا کمیشنر کوارڈینیشن لاہور سندر سرشاد نے سادر ڈینگی مہم کے حوالے سے جلاس بلایا ہے ڈی سیز اور زیلی افسران نے جو ویڈیو لنک کے جاریے جلاس میں شرکت کی ہے اڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن نے مطلقہ افسران کو دایات دیتے ہوئے کہا کہ مارچ میں ڈینگی وائرس کا پھلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے ڈینگی سیرولنس کو سو فیصد بنایا جائے ڈینگی سے مطلقہ شرائعات کا ازالہ جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے واغا ٹاؤن ایک بال ٹاؤن ڈی ایچے کے علاقوں کی سیرولنس جاری زیادہ فوکس کیا جائے سیسی یزیلی سطح پر افتوار میٹنگ رکھی جائے مطلقہ رپورٹ پر فیڈبیک سو فیصد ہونا چاہیے مارچ میں زیادہ دینگی مارچ میں زیادہ دینگی اگر کمپریڈ ہوئی تو سارا سال دینگی سے اچھاو ممکن ہوگا بہت شکریہ تاہر خان آپ ہمیں اپلیٹ کر رہے تھے ناظرین الہمرا رائزنگ سٹار کی شاندار لانچنگ تقریب کا ناقات کیا گیا نوجوان فنکاروں کی متاثر کن پرفارمنس ایڈیشنل سیکیٹری انفرمیشن فرحد حبید نے اگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا زلفکار علی زلفی کے ہمرا بٹن دبا کر گانیا ریلیس کیے گئے مزید جانتے ہیں امیر جٹ کی ریپورٹ میں الہمرا خال میں رائزنگ سٹار کی شاندار لانچنگ تقریب کہنا کار کیا گیا جس میں نوجوان فنکاروں نے متاثر کن پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ایڈیشنل سیکیٹری انفرمیشن فرحد جبید نے اگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا زلفکار علی زلفی کے ہمرا بٹن دبا کر گانے ریلیس کیے ایڈیشنل سیکیٹری انفرمیشن فرحد جبید نے نئے فنکاروں کے لیے نیک ہوا شاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہا الہمرا کی نوجوانوں گروکاری کو دنیا میں متعارف کروانے کی قابل تعریف ہے نوجوان فرکاروں میں تحسین ساجد فلک حسن نرشہ رمشہ زوخہ سجل احسان اشرف عبرار شاہد ممونہ ساجد پاکستان بر کے نوجوان آرٹسٹوں کے تیس گانے ریلیز کر دئیے گئے موسیقی میں میاری گانوں کا اضافہ بڑی اچیومنٹ ہے اگزیکٹی ڈریکٹر الہمرا ظلفکار علی ظلفی کا کہنا تھا الہمرا رائزنگ سٹارز کے گانے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں الہمرا کا مرزا شاہد سلیم بیک کا احسن اقدام ایک سال کے بعد وارڈن اور ہیڈ وارڈن کی پرموشن کر دی گئی پرموشن کے خبر سنتے ہی ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مزید جانیں گے ٹیل فون لائن پر موجود ہے ہمارے چیف کرائیم ریپورٹر وسیم صابر وسیم صابر کتنے لوگ ہیں جن کے ترقی کی گئی دیکھیں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بلدار اور آئی جی جیل خنہ جاد مرزا شاہد سلیم بیک کی جانت سے ایک سال کے بعد وارڈن اور ہیڈ وارڈن کی پرموشن کی خبر سنتے ہی ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک گسرے کو بزریہ ٹیلی فون مبارک بات بھی دیکھ گئی اور گلے مل کر مٹھانیا بھی تقسیم کی گئی سرجمان جیل خنہ جاد کے مطابق جیل وارڈن جو ہے وہ ان کی گریڈ سات جبکہ ہیڈ وارڈن گریڈ نائن اور چیف وارڈن کو جو ہے وہ گریڈ گیرہ میں ترقی دی گئی ہے پنجاب کی جیلوں میں تینات پولیس ملازمین نے ترقی کی تمام کابشوں کا سہرہ جو ہے وہ وزیر پنجاب سردار عثمان بلدار اور آئی جیل خنان جاد سمیت جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دی اے جی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کے سر سجایا ہے جبکہ ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم آئی جی پنجاب کے تحت دل سے مشکور ہیں جنہوں نے وزیر پنجاب کو ملازمین کی ترقی کے حوالے سے بریس کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم قیدیوں اور حوالاتیوں کی دیکھ بال اور ان کے مسائل کو بہتر حل کر سکتے ہیں جیل بہت شکریہ وصیم صابر آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین گورنمنٹ اسوسیئٹ گرلز کالیج مرغزار کالونی میں سپورٹ گالا کا احتمام کیا گیا میمبر پنجاب اسمبلی سادیا سہیل رانہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تفصیلات کامران علی کی ریپورٹ گورنمنٹ اسوسیئٹ گرلز کالیج مرغزار کالونی میں سپورٹ گالا کا احتمام کیا گیا کالیج کی طلبات نے سپورٹ کے مقابلہ جات میں انصہ لیا پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے طلبات نے کشمیری سندھی بلوچی پختون اور پنجابی روایتی ڈریس پہنے پیبلو پیش کیے تقریب کی ممانے خصوصی ممبر پنجاب اسیمبلی سادیا سوہیل رانہ تھی کوئنور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل میڈر روبینا کمال کا کہنا تھا کہ ہم نہ صرف کالیج کی طالبات کی پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ فیزیکل اکٹیوٹیز کا بھی خیال رکھتے ہیں فاتح پانے والے طالبات میں شیلز اور سیٹیفکیٹ بھی دیئے گے بچیوں کے بچیوں لئے بہت ضروری ہے کہ وہ فیزیکل ایکسرسائز میں انوال ہوں آج کو جس طرح لیپ ٹاپ کا موبائل کا دور ہے بچیوں نے بچوں نے بچے ہوں یا بچیاں ہوں ایک صحت مند ذہن کے لئے ایک صحت مند جسم ہونا ضروری ہے اور ایکسرسائز گیمز ہی اس کا واحد حل ہے لیکن ایسے خوبصورت منظر ہے یہ تعلیم ہے یہ وہ تربیت ہے کہ جو ایک مائنسٹ بچوں کو بنا رہے ہیں کہ ہم خواہ الگ الگ صوبے ہیں کوئی پنجاب سے ہے کوئی پلوچستان سے ہے کوئی کے پیس ہے لیکن ایسے قوم ہم ایک ہیں پاکستانی ہیں وطن سے محبت کا جذبہ یہ خوبصورت گلدستہ ہے جو جب مل جاتا ہے تو پاکستان کہلاتا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیں خصوصاً جو بچے نے ٹیبلو پیس کیے تمام صوبوں کی کاسی کی کی کہنا چاہیے آج کے پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں میڈم کا میڈم سادیا سوہیل نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت بزین تھی آج لیکن میری سپیشل ریکویسٹ پر میڈو ہمارے کالج آئیں میری موسیقی ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو اہم خبر دیں گے میک میں وائل سیٹی ایتھوریٹی کے ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری ثقافتی ورثے کی بہالی اور اندرون شہر میں جاری تعمیرات کے نقشہ جاد منظور کرنے میں عملی طور پر ناکام ہو گئے ہیں شعبہ اربن پلاننگ اور ڈیویلپمنٹ کنٹرول اینڈ رینڈ ریکارڈ نے ہر درمی کے سب ہی ریکارڈ توڑ دیئے اندرون شہر کے موقین نقشہ جاد کے حصول کے لیے وائل سیٹ ایتھوریٹی کے چکر لگانے پر مجبور ہیں ڈی جی کامران لاشاری لوگوں سے ملنے سے کاثر ہیں جبکہ ڈیپیٹی ڈائریکٹر بیلڈنگ کنٹرول مسائل حل نہ کر سکے نئے آنے والے ڈیپیٹی کنٹرول کے نئے ایڈی انفورسمنٹ سمر کے خلاف اندرون شہر کے تاجر پھٹ پڑے چھے ماہ سے جمع کروائے والے نقشہ جاد کا تحال کوئی اتا پتہ نہیں قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ایڈی انفورسمنٹ شہریوں کو حراسہ کرنے لگا تاجروں نے احتجاج کی کال دی ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی کامران لاشاری نوٹس لیں بسورت دیگر تاجر برادری والد سٹی آثورٹی کے باہر دھرنا دیں گے ڈی جی کامران لاشاری اتنی مدت سے اس سیٹ پر چپ کے بیٹے ہیں اندرون شہر میں ایک کام بھی دھنک سے نہیں کروا سکے کے اس کو حل کیا جائے یہ ایک انہوں نے کریٹی بنایا کہ آپ نقشہ جمع کرائیں پنت آلیس دن میں آپ کا نقشہ پاس کیا جائے گا اس سلسلے میں ہم ڈی جی صاحب سے بہت بار مل چکے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم نے اپنے بندوں کو کہا ہوا پنت آلیس دن میں نقشہ اب ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چار مینے ہو گئے ہیں چھے مینے ہو گئے ہیں کوئی ریزن نہیں بتاتے اور نقشہ پاس بھی نہیں کر رہے دیکھیں اس طرح یہ ایک کوئی اس طرح کا ایریا ہے یہ کاروبار یہ دارہ ہے یہ پہ لوگوں کے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے کاروبار کے آپ کو پتہ کیسے حالات ہیں ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے نہیں جا سکتا دکان دار جو اپنی دکان کو رینویٹ کروارہ رہا ہے تو اس کے لئے بجائے آنیا پیدا کرنے کے ہرڈل پیدا کی جار ہے جی ایسی ہے جی اگر چھ ماہ اس کی دکان تیار نہیں ہوگی اس کا پلازہ تیار نہیں ہوگا تو وہ کس دیکھیں اگر ایک شکایت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی جگہ کو اپنے اندر استعمال میں لہ رہے ہیں کسی کی جگہ پر قبضہ کر رہے ہیں اگر آپ اپنی جگہ پر بنا رہے ہیں اور ایک شکایتی ہے وہ اگر کسی گورنمنٹ کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے اور آپ کو ناظرین لیسکو کے فرس سرکل کی ٹاس فورس کا بجلی چوروں کے خلاف کر ڈاؤن پندرہ سو کنیکشن چیک کی گئے دس دن کے اندر آن لائن سنگل فیس کنیکشن کی مد میں دس ہزار پانچ سو کنیکشن لگ گئے مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے بجلی بتائی گا کیا معاملہ ہے بجلی چوروں کے خلاف ریک لون کیا مختلف گرین لو نے سرکل کی سرپستی میں جی بہت شکریہ مبشر علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھ رہی کوہن نیوز موسیقی